بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محتر مناظرین کرام آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے تعلق سے یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے آپ کی کتنی بیٹیاں تھی یہ اس سے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتایا جائے گا اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی سیرت کے تعلق سے ہم کو احساس ہو کہ آج ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں اللہ کے نبی کی سیرت کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے آج ہماری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے آج ہم کس طرح سے زلیل ہو رہے ہیں ہماری زلت کی ایک سب سے بڑی وجہ وہ سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کی زندگی سے بلکل دور ہو چکے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی یا اگر اولاد کا معلوم ہے کتنی تھی تو نام معلوم نہیں ہے کہ ان کے کیا نام تھے اس لئے اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے نبی کی صیرت کا مطالعہ کریں اور خاص طور پر جو اللہ کے نبی کے ازواج متحرات کے نام ہیں سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام بتلائے گئے ہیں اور اس کے اندر اللہ کے نبی کی اولاد کو بتلانا ہے کتنی اولاد تھی ان کے کیا کیا نام تھے ایک تو مقصد یہ ہے کہ ہم اگر نام رکھیں تو اپنے بچوں کے نام اللہ کے نبی کی اولاد کے اوپر رکھیں اللہ کے نبی کے خاندان کے اوپر نام رکھیں دوسری چیز یہ ناموں کو ہم یاد بھی رکھیں کیونکہ کوئی بھی غیر مسلم اگر ہم سے سوال کر لے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام کیا ہے کتنی اولاد تھی تو ہم میں سے اکثر مسلمان ایسے ہیں جو نہیں بتلا پائیں گے اور اس وقت ہم کو بڑی شرمندگی ہوگی جب ہم اپنے نبی کی اولاد کے نام نہیں بتا پائیں گے اس لئے ہم کو یہ ریاض رکھنے کی بھی ضرورت ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اب علیہ السلام کے بیٹوں کے تعلق سے راجح قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام تھا قاسم ایک کا نام تھا عبداللہ ایک کا نام تھا ابراہیم یہ راجح قول کے مطابق ہے کہ اللہ کے نبی کے تین بیٹے تھے باقی جو عبداللہ گزرے ہیں عبداللہ ہی کا نام تاہیر اور تیب بھی تھا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے تین بیٹوں کے علاوہ دو بیٹے اور تھے جن میں ایک کا نام تیب تھا ایک کا نام تاہیر تھا لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جو عبداللہ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے انہی کا نام انہی کا لقب تیب اور تاہیر تھا انہی کو اللہ کے نبی علیہ السلام طیب اور طاہر کہتے تھے لیکن یہ تینوں بیٹے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے اور اب علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھی جو صحاب زادیاں تھی وہ چار تھی پہلی تھی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرہ یہ چار اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھی تو ہم کو یہ نام یاد بھی رکھنے ہیں اللہ کے نبی کے بیٹوں کے نام قاسم، عبداللہ، عبراہیم اور عبداللہ ہی کا نام کیا تھا؟ طیب اور طاہر اور بیٹیوں کے نام چار زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرہ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحب زادے اور صاحب زادیوں کے نام تھے اپنے بچوں کے نام ہم ان کے ناموں پر رکھ سکتے ہیں بہتی بابرکت نام ہے، بائیت برکت نام ہے اور ان ناموں کو ہم یاد بھی رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی صیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی زندگی کو نبی کی صیرت کے مطابق نبی کی تاریمات کے مطابق لانے کی توفیق اطاف فرمائے فقد فاللہ عالم